موسیقی ابھی میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک نعرہ دیا میری چنچل بہن نے چھتیس گڑھ کی رہنے والی ہر ہر گیلوے ہر ہر گیلوے یہ ایک صرف نعرہ ہوا لیکن یہ ہمارے فاؤنڈر اور منیجن ڈیریکٹر اور منیجمنٹ کے دماغ میں آیا اس نعرے کو ستہ کیسے کیا جائے کیا ایسا کیا جائے کہ گلیز ہر گھر تک پہنچ پائے دوستو کمپنی نے اپنے بزنس پلان کے کمپوننٹ میں ایک ایسا کمپوننٹ ایڈ کیا جس نے کی یہ کرنا بہت ممکن ہو گیا ہمارے پاس بہت سارے لسی سی وجیتہ تھے دوستو ان کا یہاں پر واؤچر ایماؤنٹ مجھے شما کریے گا میں بتا بھی نہیں پایا لگ بھگ سبھی کا پچیس سو مطلب اگر یہاں دس لوگ آئے تھے تو نو لوگوں کا پچیس سو ہو چکا ہے اور کسی ایک کا لگ بھگ چوبیس سو کے آس پاس ہے واؤچر ایماؤنٹ کا مطلب کیا ہوا کیا ہے واؤچر یہ جڑا ہے اس نعرے سے جو بولا گیا تھا آپ ویسے بھی اپنے گھر کے لیے دو سے دھائی ہزار روپے کا سامان نے سامان خریدتے ہی ہیں لوگوں نے ہمارے ہاں بھی خریداری کیا ایک ورش چودہ مہینے پندرہ مہینے سولہ مہینے کے اپران یا جب بھی آپ کا واؤچر ایماؤنٹ پہنچ جائے گا اٹھارہ سو کتنا پہنچ جائے گا کتنا پہنچے گا جیسے ہی اٹھارہ سو پہنچے گا کمپنی آپ کو کہے گی صاحب آپ کو ماتھ دینے ہے دو سو روپے اور اب اپنی مرجی کا گیلوے کا کوئی بھی پرڈٹ کھرید لیجئے دو ہزار روپے کا دوستو یعنی نوے پرتیشت ڈسکاؤنٹ پے تو یہ ہے لسی سی کی طاقت اب میں کیا بتاؤں اپنی جبانی جب میرے پاس دس دس ویجیتہ موجود ہے مشکل ہے دس لوگوں کو سن پانا لیکن کم سے کم آپ کے بیچ میں کیونکہ یہ کرانتی کاری چیز ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کی تحاس میں لسی سی دوستو تو کم سے کم میں آپ کے بیچ میں دو لوگوں کے انبھاو سنانا چاہوں گا جس میں پہلے انبھاو کے لئے بلانا چاہوں گا سٹیج پر آپ سب کی اپلائن اور آج نئے بنے ہیں گیلوے میں ریزنل ہیٹ لسی سی ٹاپ ٹین اچھیور پچیس سو کا باؤچر اچھیور کرنے والے برما یادو نمسکار گلیج پریوار دوستو میرے طرف سے ہمارے ساری اپلائن کی طرف سے آپ سبھی کو بیسویں برسگاٹ کی دھیر ساری سب کمنا ہے دوستو میرا نام برما یادو ہے اور میں سیوان جیلے کے سیسون گاؤں کر آنے والا ہوں اور دوستو آج آج میں اپنی بات کروں دوستو یادی آج میں اس کابل بنا ہوں کہ میں آپ اتنے سارے لوگوں کے سامنے آج مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے اس میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا رول ہے تو وہ ہے دوستو گلیج ٹریڈنگ انڈیا پرائیبیٹ لیمٹیڈ کا جس نے ہمارے جیون کو تھنکی دوستو جس نے ہمارے جیون کو تین سو ساٹھ ڈگری بدل کر رکھ دیا اور میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کر سکتا ہوں کہ یادی میرا جیون بدلہ ہے ہمارے جتنے بھائیوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا جیون بھی ہنڈیٹ پرسنٹ بدل سکتا کیونکہ دوستو جسے آپ ابھی سن رہے ہیں گیلوے بیجنس میں آنے سے پہلے دوستو میں ماتر کولکاتا کے اندر جوٹ پھٹری میں کام کرتا تھا اور ماتر میری جو سیلری تھی وہ تھی دوستو دو ہزار آٹھ سو روپیہ میں ماتر اٹھائیس سو روپیہ کمہ رہا تھا اور نہ جانے کتنے سپنوں کو یا ہم ایسے کہیں چھوٹی چھوٹی جروتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی بار کمپرمائز کرنا پڑا ایک سمائے ایسا تھا دوستو جب ہمارے پاس چلنے کے لیے ماتر چار سو روپیہ کا سکن ہنڈ سائیکل تھا لیکن جسے آپ سن رہے ہیں گلیج کی بجے سے اس کے پاس چار سا نہیں بلکہ اٹھائیس لاکھ کی جیپ کمپس لیمٹیڈ پلس گاڑی ہے اور دوستو گاڑی ہی نہیں ہے ایک سمائے اٹھائیسا روپیہ کمانے لڑکا اس گلیج سے ایک کروڑا نہیں بلکہ کوئی کروڑا روپیہ کمانے لڑکا ہے اور یہ سب پوسیبل ہو پایا دوستو صرف تو صرف گلیج 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 کی بجے سے اور میں اس بات کو پورے یقین سے کر سکتا ہوں کہ جب بھرما یادہ جو اٹھائیسا روپیہ کماتا تھا وہ اپنی جیون کو بدل سکتا ہے تو یقین مانیے دوستو آپ سب کا جیون ہنڈیٹ پرسنڈ یہاں سے بدل سکتا اور میں انت میں تھوڑی سی بات کروں گا دوستو LCC کو لے کے جب پہلی بار LCC آیا میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں پہلی بار جب LCC آیا سب سے اداس اس ہال میں بیٹھا تھا تو میں تھا کیونکہ میرے من میں ایک بات ہمیشہ چل رہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں جب دوست دوں گا اور دو ہزار کا سمانہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یعنی پہلات میں دل سے بتا رہا ہوں سربجی سر نے میرے کو بڑے پیار سے ایک میٹ سمجھایا کہ بس تو یقین کر اور ایک سال کے اندر دوسرے کا چھوڑ تیرا ہوگا اور میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ایک سال کے بعد میرا جو voucher amount ہے وہ ہے دوستو پچیس سو روپیے کا اور میں دھائی سو روپیے دیتا ہوں اور مجھے پڑٹ کتنے کا ملتا ہے پچیس سو روپیے کا پڑٹ ملتا ہے سات کے سات پچیس سو روپیے کا پی بی اور بی بی ملتا ہے اور اسے بھی کمال کی بات پچیس سو روپیے کا پی بی بی کے ساتھ میں ہمیں جو پی بی اور بی بی ہے اس کا انسیٹی بھی آتا تو میں اس پہ جیدہ بات نہیں کروں گا بس میں ایک سوال آپ ہی سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے بھارت میں کون سے ایسی دکان ہے جہاں پہ ایک سال کے بعد ہم دھائی سو روپیہ دیں گے یا دو سو روپیہ دیں گے اور مجھے دو ہزار کا سامان ملے گا ایک بار نظر اٹھا کے دیکھ لیجے دوستو کیونکہ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے گھر میں سامان باہر سے آتا ہے ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دوستو ہمارے پیتا جی ان کے پیتا جی اور ان کے پیتا جی کے جمانے سے ہم باہر سے سامان خریدتے آ رہے ہیں اور نہ جانے آپ جوڑیں گے نہ آپ کا دیماغ بھوم جائے گا دوستو ہم نے کرونا روپیہ کے سامان اپنے پڑوش کی دکان سے خرید لیا ہوگا لیکن آج تک اس کے بدلے کیا ملائک بار آپ خود دیکھ لیجے کیا ملائک بار آپ خود دیکھ لیجے اور یادی بسواس کر سکتے ہیں تو بسواس کریے اور میں آپ سے کہوں گا ہر مہینہ ہر مہینہ چوبیس تاریخ سے پالے کم سے کم دو ہزار کا پولٹ گلیس سے پرچیج کریے آج میرا نمبر ہے کل آپ کا نمبر آئے گا کہ آپ دو سو روپے دیں گے اور دو ہزار کا پولٹ آپ کو ملے گا بہت اچھی بات کری یہاں پر ایک سیدھا فارمولا آپ کا واؤچر اماؤنٹ ہو بائیس سو کا چوبیس سو کا پچیس سو کا یا اٹھارہ سو کا دو سو روپے اس میں آپ کو دینا ہے اگزامپل آپ کا چوبیس سو روپے چوبیس سو تک واؤچر آیا ہے آپ نے دو سو روپے دینے ہیں اور اپنی مرجی کے چھبیس سو روپے کے پروڈکٹ لینے ہیں دوستو تو ایک سیدھا سا فارمولا سب کو بتائیے کہ دکان بدلنے پر ایک سال کے بعد کوئی ساٹھ پرسنٹ کوئی ستر پرسنٹ کوئی اسی پرتیشت یا نبی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پے بھی جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت ہٹ ہے تو دوستو ابھی آپ نے ورما جی کو سنا اب آپ کے بیچ میں ایک ایسے شخص کو بلا رہا ہوں یہاں پر ڈائریکٹ سیلنگ میں کہا جاتا ہے کہ دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے ہمارا جو پلیٹون نیٹورک ہے اس میں جادہ سے جادہ LCC لگانا چاہیے جی ہاں اس شخص کے نیٹورک میں LCC بے شمار لگتا ہے اور آگے کی بات میں انہی کی جبانی سننا چاہتا ہوں اور آپ کو سنوانا چاہتا ہوں زوردار تالیوں سے سواغت کریے کرن سنگھ جی کا پلیز ویلکم کرن بیا زوردار تالیوں سے سواغت کرے کرن بیا کا جے گلوے جے بھارت دوستو میرا نام کرن ہے اور لاشت لگ وقت تین سال سے گلوے آپ کے پریوار کے ساتھ جڑا ہوا ہوں میں سب سے پہلے تھنکس کرنا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی ایک لائلٹی آپ کی کمپنی لے کے آئی اس کے لئے تھنکس کرنا چاہوں گا مشتر چیتن سر سنجیب شیبر اور سرب جی سر کہ انہوں نے اس چیز کو سوچا اور ایسی لائلٹی جس میں جانتے ہیں آپ لوگ نیٹورک مارکٹنگ جب سے چل رہی ہے دو ایسے سوال ہیں دو ایسے سوال ہیں جن کا انصار آج تک نہیں ملائے پر گیلوے میں اس لائلٹی سے وہ انصار نکل کے آگیا جانتے ہیں دو سوال کیا ہے پہلا سوال جب آپ پلان دیتے ہیں کسی کو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ صاحب میرے ساتھ کوئی جوائن نہیں ہوا تو اگر میرے ساتھ کسی نے جوائن نہیں کیا تو اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے نیٹورک میں جوائن نہیں ہوتے کیونکہ ان کو لگتا ہے میں ٹیم نہیں بنا پاؤں گا اور اگر ٹیم نہیں بنا پاؤں گا تو میرا چیک کیا آئے گا اور اگر وہ پوچھے کہ چیک کیا آئے گا اگر میرے ٹیم نہیں بنائی تو انصار ہوتا ہے آپ کا چیک آئے گا پچاس روپے اسی روپے سو روپے اور دوسرا سوال جو ہم سب سے آتا فیس کرتے تھے کہ ایملم کے اندر پروڈکٹ مہنگے ہیں آپ سب نے بھی فیس کیا ہوگا کبھی نہ کبھی کہ ایملم میں پروڈکٹ مہنگے ہیں اس کا بھی انصر لسی سی ہے اور ایک وقتی بولتا ہے میں نے کسی کو جوائن نہیں کرا پایا تو کیا میرا چیک آئے گا یس اس کا انصر بھی لسی سی ہے اور کیسے ہے یہ ابھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے صاحب یہ کیسے انصر ہے یہ انصر ہے کہ جب آپ کیول جڑتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں جڑتے ہیں اور صرف لسی سی میں لگ جاتے ہیں تو بارہ مہنے کے بعد آپ کا واؤچر اگر آٹھ سو روپے کا ہے تو کیش آپ کو کتنا دینا ہے بارہ سو روپے بارہ سو روپے آپ کو کیش دینا ہے صاحب وہ آٹھ سو روپے آپ کا چیک ہوا دنیا کی کسی کمپنی میں چلے جائیے دو ہزار کا سامان جھاٹیں گے چاہے ایک سال کیجئے دو سال کیجئے تین سال کیجئے پانچ سال کر لیجئے آپ کو دو ہزار کے سامان کے بدلے دو ہزار ہی دینا پڑے گا ایک لوتی گیلوے ایسی کمپنی ہے یعنی آپ کی کمپنی ایسی کمپنی ہے جس کمپنی میں آپ ایک سال کے بعد صرف بارہ سو روپے دیتے ہیں اور آٹھ سو روپے کا آپ کا جو واؤچر ہے وہ کیش کے روپ میں آپ کی پاکٹ میں واپس آ جاتے ہیں یعنی بینا کسی کو جوڑے آپ آٹھ سو روپے بارہ سو روپے ہزار روپے دو ہزار روپے تک کا چیک بناتے ہیں کیونکہ جب آپ ایل سی سی کرتے ہیں تین طرح کی ایل سی سی آپ کے ساتھ ایڈ آن ہو جاتی ہے سب سے پہلا آپ کسی کو نہیں جوڑتے آپ کی آپ کا واؤچر دو ہزار تک جائے گا جس کو لینے کے لیے آپ کو بائیس سو روپے کا سامان چھاٹنا ہے اور دو سو روپے آپ سامنے والے کو دینا ہے آپ کو بائیس سو روپے کا سامان صرف افرد صرف دو سو تیس روپے اور دینا ہے یعنی سامان چھاٹنا ہے آپ کو دو ہزار پانچ سو تیس روپے کا اور پیسہ دینا ہے صرف اور صرف دو سو تیس روپے اور اگر آپ چھے لیک چلاتے ہیں چھے فرنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو واؤچر ہے وہ ڈھائی ہزار روپے تک جاتا ہے میرا واؤچر ڈھائی ہزار تک ہے کیوں کیونکہ چھے فرنٹ LCC کر رہا ہے جتنے بھی لوگوں کا واؤچر یہاں ڈھائی جا رہا ہے ان سب کا چھے فرنٹ LCC کر رہا ہے تو صاحب LCC نے سب سے پہلا آنسر دیا آپ کسی کو مجھوڑیے تو بھی آپ چھے سو روپے سے لے کے دھائی ہزار تک چیک بنا سکتے ہیں دو ہزار تک چیک بنا سکتے ہیں اس کے بعد بات آئی کہ پروڈکٹ مہنگے ہیں پروڈکٹ ایک یا دو ہیں کسی بھی کمپنی کے پاس جائیے تو سابون کتنے ملیں گے تین یا چار پیسٹ کتنے ملیں گے تین یا چار چائی کی پتی کتنی ہوں گے تین یا چار ڈیٹرزن کتنے ہوں گے تین یا چار اس وقتی کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے اب جب وہ باہر کی فیلڈ میں ہوتا ہے وہ دکان پہ جاتا ہے وہاں چائی کی پتی دس رکھی ہوئی ہے پاؤچ میں رکھی ہوئی ہے وہ چائے تو بیس روپے کی لے چائی کی پتی پر ایملم میں ایملم میں ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا کی کسی ایملم میں ایسا نہیں ہوتا ہے سب نے مشکل سے رکھیں گے وہ تین یا چار چائی کی پتی اب آپ کو اسی میں چھاٹنا ہے جب اسی میں چھاٹنا ہے تو سامنے والے کو لگتا ہے یہ پرڈک مہنگا ہے پر اس کا آنسر بھی آپ کی کمپنی نے کھو جا ہے اور وہ ہے لسی سی جب آپ بارہ مہنے کے بعد آتے ہیں اور کیش لیتے ہیں تو سامنے والے اگر آپ پرڈک سے کر لیجئے اگر آپ کو ایک ہزار کا بنا تو وہ چائی کی پتی جو آج آپ کو ایک سو ساٹھ روپے میں مل رہی ہے اس کا ریٹ اسی روپے ہو جاتا ہے اور وہی جب آپ دو سو روپے کے واؤچر پر پہ پہنچتے ہیں تو وہ چائی کی پتی صرف اور صرف سولہ روپے کی آپ کو ملتی ہے صاحب رائز برائن 20 روپے میں ملتا ہے دنیا کی کوئی دکان ایسی نہیں ہے پورے ورلڈ کے اندر کوئی دکان ایسی نہیں ہے جو اس ریٹ پہ دے دے آپ جی ہاں یہ ہے لسی سی یہ لسی سی اور یہی بات ہم لوگوں تک پہنچا پائے اور لوگوں تک پہنچا پائے تو جتنے وقت جڑے وہ سب کے سب لسی سی کے اندر آئے تو اسی وجہ سے لسی سی جادہ ہو رہا ہے جتنے لوگ بھی جڑتے ہیں سوپر بنتے ہیں صرف اور صرف لسی سی کے لیے ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آگے بڑھیں ان کی ٹیم کسی طرح سے وہ بارہ مہنہ پورا کریں اس کے بعد کوئی لسی سی نہیں چھوڑتا اور یہ ایک چیز اور بتا دو ایک انصار اور ہے کہ اگر ٹیم آپ کی روپی گئی اگر آپ نے دو سو لوگوں کو لسی سی سی پر رہی دی تھانکیو فرنڈز تھانکیو امید کرتا ہوں ہم زیادہ زیادہ لسی سی کریں اور اپنی ٹیم کرنا کریں تھانکیو تھانکیو سو مچ موسیقی